مریم نواز وہ فیکٹر نہیں ہے مریم نواز اس میں فیکٹر کا ایک حصہ ضرور ہے مسلم لیگ نواز ایک بڑے بہران سے گزر رہی ہے اور اس بہران کے دوسری طرف کس طرح کی مسلم لیگ نواز ابرے گی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کتنی کم ہو کر کتنا نقصان اٹھا کر نکلے گی ہمیں معلوم نہیں ہے اس وقت میرے خیال میں سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نواز پنجاب میں اپنی مقبولیت برقرار رکھ پائے گی اب ٹھیک کہا گیا شہزاز صاحب نے ٹھیک کہا کہ بنیادی طور پر پنجاب کی جماعت ہے بہت سی جماعتیں ملگیر جماعتیں ایسے ہوتی ہیں جن کی بیس ایک صوبے میں ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ ملک بیر جماعتیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ ملگیر اس کی جو اپیل ہے وہ کم ہوئی ہے اور وہ بھی مسلم لیگ نواز کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہے جس طریقے کا اس نے دوسرے علاقوں سے سلوک کیا ہے اس کی وجہ سے دوسرے علاقوں میں اس کی اپیل کم ہوئی ہے جس طرح کا مثال کے طور پر اس نے سلوک کیپی کے ساتھ کیا کیپی کو لیڈرشپ میں کتنا حصہ ملا کیپی کو حکومت میں کتنا حصہ ملا کیپی کو جانے دیجئے کہا گیا پنجاب کی جماعت ہے مجھے ذرا مسلم لیگ بتا دے کہ وہ جنوبی پنجاب کی کتنی جماعت ہے وہ حکومت میں ہوتی ہے تو وفاق میں یا صوبے میں جنوبی پنجاب کا کتنا حصہ ہوتا ہے بجٹ میں جنوبی پنجاب کا کتنا حصہ ہوتا ہے لاہور کو اور جیٹی روڈ کو کیا جاتا ہے اور جنوبی پنجاب کو کیا جاتا ہے کیا جنوبی پنجاب کا بندہ یہ کھڑا ہو کے کہہ گا کہ ہاں مسلم لیگ نواز میری جماعت ہے وہ کہے گا مسلم لیگ نواز تو جیٹی روڈ کی جماعت ہے لیکن کیا اب یہ جیٹی روڈ کی جماعت بھی رہ پائے گی مجھے یہ بات میں مشکل نظر آ رہی ہے لاہور کے نتائج دیکھئے زمنی انتخابات کے آپ دیکھئے کہ کس طریقے کے جو نتائج آ رہے ہیں اپینین سرویز میں ہیوج چیلنج ہے اور اس کی وجہ صرف ایک نہیں ہے اس کی وجہ صرف معیشت نہیں ہے اور اس کی وجہ صرف لیڈرشپ کا کرائسس نہیں ہے لیڈرشپ کا اور پارٹی کا کرائسس وہ بات کر لیتے ہیں جو آج مہتاب عباسی صاحب نے کی انہوں نے ایکانمی کی بات نہیں کی معاشی پالیسیوں کی بات نہیں کی انہوں نے پارٹی کے اندر جو بہران پیدا ہو رہے ہیں ان کی بات کی انہوں نے وہ باتیں کی جو ہم یہاں کرتے رہتے ہیں اس درباری کلچر کی بات کی کہ کس طرح کی خوشامت وہاں ہوتی ہے کس طرح کی خوشامت کو پسند کیا جاتا ہے کس طرح کسی سے مشورہ نہیں کیا جاتا انہوں نے بتایا کہ ہزارہ میں تنظیبی کنونشن ہو رہا ہے ہزارہ کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں جو پارٹی کے نائب صدر ہیں انہیں بتانے کی بھی زحمت گوارہ نہیں کی گئی کہ مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر آف دا پارٹی آپ کے علاقے میں آ کر پارٹی کو آگنائز کریں گی کیوں؟ کیونکہ وہ علاقہ بھی اب شاہی خاندان کے سپرد ہو چکا ہے ہر معاملہ شاہی خاندان نے سنبھالنا ہے تو پھر شاہی خاندان ذرا سنبھال کے دیکھ لے کہ کیا اس طرح پارٹیاں چلتی ہیں یا نہیں چلتی اگر مسلم لیگ نواز نے یہ نہ دیکھا تو بہت مشکل ہو جائے گی